بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آپ سب لوگوں کو آج یہ جو آپ میک اپ لک دیکھ رہے ہیں موڈرن ولیمہ برائیڈ بہت ساری برائیڈز ایسی ہوتی ہیں جن کے آج کل جو ہیں وہ بہت اچھی سی نیوڈ سی لپسٹک مانگ رہی ہوتی ہیں لیکن آئیس بے شک ڈاکوں ٹرسز بہت ہی لائٹ سے کلر کے آنے لگے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو کو ایک ایسی بیس اس طرح کا میک اپ بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کے پاس جو نیو ٹرینڈز ابھی آ رہے ہیں اس میں بھی آپ لوگ ارجسٹ کر سکے اور نئی سے نیچ نسی کر آپ ان کو پریکٹیکہ کر سکے جن کی یہ مکمل لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے میں نے کریئٹ کی اس کے لئے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی سب سے پہلے آپ ان کو بھی دور میک اپ دیکھیں اور میں نے ان کو سب سے پہلے درما کیونکہ ان دنوں میں ایسا موسم ہو رہا ہے کہ سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں زیادہ تک کوشش کر رہی ہوں کہ ان دنوں میں میں درما جوز کروں درما بیس نمبر ٹو لے لی ہے میں نے درما بیس نمبر ٹو یہ ہائی کوریج ہے اور میں یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے کنسیلنگ نہیں بھی کی تو بھی یہ ہائی کوریج رہا کپلیٹ کوریج ہو جائے گی اور اس میں میں نے معمولی سا جو ہے وہ ڈالا تھا اس میں سلک فاؤنڈیشن درما کا اور برش کی مندل سے اپلیکیشن کر رہی ہوں سکن کو پرپ کرنے کے لیے اگر تو ٹرائی سکن ہے یا نہ بھلا ہے تو پرائمر مست لگائیں ایجنگ سکن ہے تو وہ بھی پرائمر مست لگائیں ایدروائز جو ہے وہ آپ ویڈاؤڈ پرائمر بھی اس سیزن میں کام کر سکتے ہیں جس نے کوکی نہیں بھی آئلی ہوتی ان کا بھی ان دنوں میں آئل سکن سے سلک پور رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے پاپ کے ساتھ بیٹی بی لینڈر کے ساتھ ٹیپ کر لینا ہے اور یہ بیٹی بی لینڈر بھی آپ کو ملیں گے ایم جی میرا کی کے پلیٹ فارم سے اور اس کے بعد ہم نے لگا لی ہے مینر بیس نمبر ون تھوڑی سی بیس اس لیے فیر رکھنیوں بہت لائٹ کلر کا ڈریس ہے اگر تھوڑی سی بھی ڈارک بیس ہوگی تو اور زیادہ ڈارک فیل ہونے لگ جائے گی اس لیے ہم ان تھوڑا سا فیر رکھیں اور جب ہم اس پر کنٹور کریں گے بلش کریں گے اور باقی تمام کام کریں گے اس میک اپ کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ یہ فیر بلکل بھی نہیں لگے گی جتنی بھی ایکسٹر ہے اس کے ڈو سٹاف آپ کر لیں یہ دیکھیں جی ایکسٹر جتنی بھی ہے میں برشز یوز کر رہی ہوں ایم جی میرا کی کے ایم جی میرا کی کے بھی جو برشز ہیں وہ ڈویل پرشز کا جو ہمارا سٹ آئے ہوئے اس کے بعد ہے کنٹور اور بلش کنٹور اور بلش جو ہے یہ میں نے اسی ٹیکنیک سے جیسے کہ پہلے میں نے ویڈیوز میں کرتی ہوں بلکل فاتمہ جو ہے میری بہت ہی پرانی مادل ہے اور اس پر بہت دفعہ میک اپ کر چکی ہوں اور آپ ان کا دیکھ بھی چکی ہوں گی اپل سٹائل میں میں نے بلشان لگایا اور اس کے بعد میں نے کے نمبر وان میں سے ان کی کر رہی ہوں ہائی لائٹننگ کر رہی ہوں اور ہائی لائٹنگ ہماری ایک ایسی ہائی لائٹنگ ہے جو آپ چہرہ واش بھی کر دیں تو بھی اس پر لگی رہتی ہے یعنی کہ اگر اس پر اتنا بھی پسی نہ آجائے تو ہائی لائٹر ہمارا سٹیل اسی طرح رہتا ہے جس طرح عام دسٹ آف ہو جاتے ہیں یہ دسٹ آف نہیں ہوتا اور یہ میں نمبر ٹو میں جو ہمارا پنگ کلر ہے یہ بہت خوبصورت ہے اس کو میں مست آج کل اپلیکیشن کر رہی ہوں اسے بہت اچھا ریزلٹ مجھے مل رہا ہے پنک سی ٹون بہت اچھی لیکن شائنی مل جاتی ہے کیونکہ ان کی چیکس بہت زیادہ ہے بھی نہیں ہے تو میں نے ان کی چیکس پر بھی اپلیکیشن کر دیا دروازہ آپ چیکس پر کم بھی کر سکتی ہیں اس کے بعد ہے آئی برو کلر آئی برو جیل آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری بہت لانگ رسٹنگ آئی برو جیل اور ہمیشہ انس تھوڑا سے ڈاک ہو بھی جائیں لیکن جہاں سے ہمارا برو کا سٹارٹ ہے وہ جگہ ڈاک نہیں ہونی چاہیے یہ ساری وہ چیزیں جو بہت دفعہ کرتی رہی ہوں اس لیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ لوگ چین کر کے اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ نئی سے نئی لک کریں اس لیے کہ ایک میک اپ آرٹسٹ کو گلمرس ہونا چاہیے نئی سے نئی چیز اسے کرنی چاہیے اس لیے کہ ایک ٹھپا نہیں لگوانے لوگ کہتے ہیں یہ میرا سگنیچر میک اپ میں اس چیز سے بھی اختلاف کرتی ہوں اس لیے کہ پرمنٹ جب آپ ایک ہی بہچان اپنی بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک ہی طرح کے میک اپ سے ور سٹائل آپ نہیں رہتے اور لوگ جو لوگ بھی بور ہو جاتے ہیں اور آپ خود بھی بور ہو جاتے ہیں اس لیے کوشش کرنا چاہیے ہر سمیسٹر کو اطابق آپ نئی سے نئی میک اپ نیو سے نیو لکس جو ہیں وہ انٹریڈیوز کر رہا ہے یہ فرنٹ سے جو میں میکسنگ کر رہی ہوں اسے اور سے دیکھیں آپ یہ میں ڈرائی فارم میں نمبر تھرٹین لگاتی ہوتی ہوں فرنٹ پہ تھا ہی ٹرین کبھی فورٹین نمبر لگاتی ہوتی ہوں اس کے بعد ہے ہائی لائٹنگ آج ہم لوگ سموکی میک اپ کریں گے لیکن سموکی میک اپ کی ٹیکنیک بلکل میرے پہلے والی میک اپ سے بلکل ڈیفرنٹ ہے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں اس لئے اکثر آپ لوگوں سے بلیک کلر مینج نہیں ہو پاتا میں نے کلاس میں بھی جب یہ ٹیکٹس کروارہی دی تو لڑکیوں کو کافی زیادہ پرابلم ہو رہا تھا تو میں نے ذوچا کہ بلکل ایک نیو ٹیکنیک جو ہے وہ انٹریڈیوز کروائی جائے سموکی میک اپ میں سموکی میں آپ گلیٹر بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے اس طفحہ گلیٹر نہیں لگایا جو آئی بھروک zacharہیں لیکن اگر آپ Fred Ricard کر رہے تو آپывج employers ضرور سلور کلر کا جو ہے و لائٹسا ضرور دیں دونوں سائ pupے جب میں ہائی لائٹنگ کر لوں گی تو اس کے بعد آئی بھروک defenseを你们ifiable اوٹسorang test جو 14 نمبر 14 number ہمارا کلر اس کو میں نے لے لیا اور 14 نمبر کو میں نے יئز کے انر كرنر اور آؤٹر کرنر اور اوٹر کرنر پر میں نے لگا لیا یہ دیکھیں ایڈر اور اوٹر کارنر پر ڈبل کریس جو ہے وہ میں کریئٹ کر رہی ہوں نمبر فوٹین میں یوز کر رہی ہوں لائٹ سا میں نے اپنا برش جو ہے بیٹ کیا ہوا ہے بہت زیادہ بیٹ بھی نہیں اور بہت زیادہ ڈرائی بھی نہیں ہے دونوں سائٹوں پر ہم لوگ اس طرح سے لگا لیں گے دیکھیں جی اس طرح سے ڈی کریئٹ میں نے کر لی ہے اینر سائٹ سے اوٹر سائٹ دونوں سے سینٹر کی جگہ میں نے چھوڑ دیا اور ابھی اس کو پہلے میں نے لائٹ کلر سے کیا اور اب اسی کے جو ایج ہیں بنے ہوئے جس ان پر میں اپنے ڈرک کلر کا جو ہمارا آئی برو کلر ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ میں دوبارہ اپلیکیشن کروں گی جیل فارم میں یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں اس کو ڈرک کر لوں گے ابھی فلحالہ بلکہ بلیک کی تھیم کو بھول جائیں ابھی ہم نے براؤن کلر کو لگا کر اچھی طرح سے مرچ کر لینا اور اس کے بعد اوپر ہم نے کلر لگانا ہے نمبر فائیو یا نمبر ٹین دونوں ایک لائٹ اورنجا اور ایک راک ان میں سے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو جہاں پر پنک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پنک کلر کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے اگر آپ نے پنک لگانا ہے پنک لگا لیں پیچھ لگانا ہے تو پیچھ لگا لیں لیکن میرا ڈریسٹر تھا وہ بیج کلر میں تھا اور اس میں کہیں کہیں جو ہے وہ اورنج کلر کا کام ہوا وہ تھا کاؤپر سا کام تھا اس لیے میں نے جو ہے وہ اورنج کلر کا ہی دخواب کے دونوں سائیڈوں پر آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے اور وہ لوگ جو زوم پر میری کلاسز لینا چاہتے ہیں پہلے میں نے اعلان کیا تھا ہماری سکس ساؤزن فیز ہے ڈپلوما آپ لوگ کو اس کا دیا جائے گا آپ لوگ کے جو ڈریسز ہوں گے وہاں پر ہم پرسل بیج جائیں گے اس میں بالکل جو ہے وہ اس طرح جیسے ابھی کلاس میں دیتی ہیں اس طرح لائیو آپ کے سامنے کلاس ہوگی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ زوم پر کتنی اچھے طریقے سے کلاس ہوتی ہے ویڈیو کلاس ہوگی ویڈیو لیکن اس میں میں نے ڈیٹ چینج کر دی ہے اب اس ماہ کے اینڈ والے ہفتے میں وہ کلاس ہوگی جن لوگوں نے داخلہ لینا ہے پورے پاکستان سے یا پاکستان سے باہر سے وہ 03230505612 جو اس ویڈیو کے اینڈ پر نمبر چلتا ہے وہاں پر فون کر کے آپ اپنی کلاس کی بکنگ کروا سکتے ہیں اب اس کے بعد میں نے اپنی ویٹر پینسل لے پینسل لے کر آپ دیکھیں میں نے ہاتھ میں کس ٹائل سے پکڑی ہوئی ہے یہ ہیوی سی آپ نے لکا لینے ہے اور یہ ہی زائٹس اس لیے پوکی آئیس سے باہر آ جائے گی دوسری آئیس پر بھی اسی طرح سے ہم لوگ رگا لیں گے اس لیے کہ جب بھی آپ سموکی میک اپ کریں تو آئیس کے نیچے کام کرنا مست ہوتا ہے ادھروائیس جو ہے وہ آنکھوں کا سائز بہت دیز زیادہ چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹیپس جو ہوتے ہیں صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے میک اپ کو اچھا سے اچھا بنائے جائے تو آپ پلیز ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کو نوٹس کیا کریں اور پھر ان پر عمل بھی کیا کریں اور دیکھیں یہ بلیک پینسل جو ہے اس کو میں نے آئیس کے اندر اچھی طرح سے بھر کے لگا لیا ہے آپ کو بتائیے یہ ہمارے پاس سے ملتی ہے اور وارٹر پروف ہے کاجل پینسل ہے وارٹر پروف پینسل ہے اس کے بعد آپ نے اسی والی پینسل سے ہم نے آئیس کے اندر یعنی کہ جو بھی ہماری ہوتی ہے ایکوا کلر جو ہوتے ہیں ہمارے یہ سب وارٹر بیسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا کیک لائنر ہے تو یہ جب آپ لوگ اس میں ڈال دیتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ وارٹر بیسٹ ہے وارٹر بیسٹ کو سنبھالنا اور منیج کرنا مشکل ہوتا ہے اگر وہاں پر آئیل کلر کو یوز کیا جائے تو اس کا رزل زیادہ اچھا تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے پینسل لگا لوں گر پینسل کی اوپر اپنا ٹویلف کلر ہمارے ڈاگ گری کسا کلر ہے وہ لگا لوں یہ دیکھیں میں بلائشان نمبر تھری سے جو ہے وہ آئیس کے نیچے بھی کام کر رہی ہیں اسی طرح آئی شیٹو سے بلائشان اور بلائشان سے آئی شیٹو میں میں دونوں میں یوز کر لیتی ہوں بہت ہائی پگمیٹڈ ہے وان ٹو تھری فور نمبر ہے اس کے اور چاروں کے چارے ہوئی ہمارے سٹارگ میں کم ہونے والے ہیں جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ ضرور جلیں اس لیے کہ اس کے بعد یہ دوبارہ نہیں ہوں گے کے نئی فارم والے آ جائیں گے جی اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے دونوں سائیڈوں سے جو ہے یہ دیکھیں جی اورنج کلر لگا کر اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے نمبر فائیو لگا رہی ہوں میں میٹ آئی شیٹو نمبر فائیو یہ لاسٹ ایو ویڈیو جو ہے میں نے میوزک میں دی اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ڈسکرائب کرتی رہتی ہوں میں نے سوچا ہے کہ اس دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ میوزک کے ساتھ شیئر کیا جائے اور تھینکیو آپ لوگوں نے اس کو بھی پسند کیا لیکن بہت سارے کلائنٹس نے یہ کہا کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ وائس آفر کر کے تو آپ بتایا کریں دوبارہ سے یہ ویڈیو جو ہے میں نے وائس آفر کی بنا لی اور ہم اتنی آپ کے لیے محنت کرتے ہیں اور آپ سے ریٹان میں ایک لائک اور شیئر مانگتے ہیں تاکہ آپ لوگ شیئر کریں اور نئے سے نئے لوگوں کو سیکھنے کے لیے مل سکے ویڈیوٹی شیئر میں سے میں ڈل گولڈ جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں دل کو آپ دیکھیں گے میں کتنا زیادہ کام کر رہی ہوں میرے ہاتھ بھی لگ رہے ہیں نہ تو ہمارا ہائی لائٹر خراب ہو رہا ہے اور نہ ہی ہماری بیس ہماری بیس میں موڈلز بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے پاس میک اپ کروا کے شوٹ کروا کے فریو کی چلے جاتے ہیں رات تک ہماری بیس اسی طرح سے رہتی ہے اور ہماری بیس بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے اور پلنزرز اسپیشلی یہاں بیبی آئل وغیرہ سے اتارنی پڑتی ہے اس کے بعد جو میں نے بلیک اپنی وہی پینسل جو آئل بیٹا ہے اور جو دیکھے جو اپنے ترمیان میں لیٹر یا خالی چھوڑا تھا وہاں پر میں نے لگا لیں نیچی طرح سے لگانے کے بعد اس کو میں نے نیوٹر برش لے کر اوپر کی طرف مکس کروں گی ریالی آپ یقین کریں کتنا خوبصورت اس سے میک اپ ہوا تھا اور جب دو سٹوڈنٹس جنہیں پرابلم ہو رہی تھی اس موکی میک اپ میں ان سب نے بھی بہت ہی احرام کے ساتھ کر لیا تھا اس لیے آپ بھی نیکس ٹائپ جو ہے یہ والی پینسل جیوز کریں اور جو ہماری کاجل پینسل ہے وہ جیوز کریں اور اس سے بہت بھی اچھا ریزلٹ آپ لوگ اصل کر سکتے ہیں دیکھیں جی آپ نے اس طرح سے لگا لینا ہے اور اب ہم اپنے برش کو ساتھ ہلکا سا براؤن کلر میں نے لگایا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو میکس کرنا شروع کر دیا دیکھیں جی اس طرح سے اس کو آپ نے مرچ کر لینا ہے اچھی طرح سے آپ اس کو مرچ کر لیں اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے مرچ کر لینا اور برش کے ساتھ لائٹ سا براؤن کلر میں نے لگا لیا تھا زیادہ نہیں لگایا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنا آئی شیوڈو اس لیے کہ آئیل بیسٹ ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پاورڈر فارمیلہ بیسٹ لگانے ضروری ہوتی ہے تو میں وہ لگانے لگی ہوں برش کی مدد سے آئیس کی اوپر یہ لگا لے اور یہ بہت ہی اچھا میکا بہت ہی ایزی میک اپ جس میں بلیک کلر سنبھالنا آپ کے لیے یا منیج کرنا مشکل نہیں ہوگا ضرور اس ٹیکنیک کو کیجئے گا اور آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آنے والی پینسل دیکھ کے شاید یہ ہو رہا ہوگا کہ یہ بہت سی جگہ پر ملتی ہے یہ میں نے خود بھی ایکسپریمنٹ کر کے سٹوڈنٹس کو سامنے آپ نے دکھایا تھا کہ میں نے اس پینسل پر بہت سرچ کی اور اس کمپنی کی پینسل تقریباً میں ایک ہفتے سرچ کر دی رہی جب باہر گئی اس کے بعد میں اس کمپنی کی پساند کی رہی بہت ڈیفرنس ہے شکل پر شک دیکھنے میں ایک جیسی لگ رہی ہے لیکن کمپنی اس کمپنی کی پینسل وائٹ بھی اور بلیک بھی بہت آسم ہے ان کے بہت آسم ریزلٹ اور بہت لانگ لسٹن بھی ہے اسی طرح سے ہم دوسری آنکھ کے اوپر بھی کر لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم دوسری آنکھ پر رہیاد رکھیں جب بھی آئیز اتنی ڈارک ہوں گی تو ان کے ساتھ لفت جو ہے مست جو ہے وہ لائٹ کلر کے ہونے چاہیے اور اس کے لئے میں نے پہلے سے ہی بیس نمبر فائیو اور بیس نمبر سک درمہ بیس نمبر سک درمہ بیس نمبر فائیو دونوں کو میں نے مکس کیا اور اس کے اندر میں نے اپنی جو ون سکسٹین ایک سو سولہ نمبر لپسٹیک ہے میں نے اس کو ڈال لیکے مکس کر لیا تھا اور تھوڑا سا اوپر سے لپ گلاس بھی لگا دی اور بہت خوبصورت لپس بنے تھے اور بہت خوبصورت لپسٹیک کی جو ہے وہ لکا رہی تھی اس کو بھی اچھی طرح سے آپ نے مرچ کر لینا ہے جتنا زیادہ آپ مرچ کریں گی جتنا زیادہ آپ مرچ کریں گی اتنا زیادہ جو ہے وہ مکپ خوبصورت لگے گا اور کیونکہ یہ موڈل تھی تو میں نے نہیں لگایا گلیٹر لیکن آپ لائٹ سا گلیٹر جو ہے سلور کا ضرور لگا لیا کرے سے آئیز میک اپ سامنے کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب آئیز میک اپ سموکی کیا ہے تو کہاں وہ بہت بلیک لگ رہے ہیں یا اس طرح سے یہ بہت زیادہ پفی آئیز ان پر آپ سموکی میک اپ ضرور کریں اس لئے کہ اس کے پف کو آپ ہیڈن کر سکتی ہیں لیکن اس میں لائٹ سا اینڈ پر جو ہے وہ آپ ٹچ گلیٹر کا بھی ضرور دے دیا کریں اور اس کے ساتھ ہم ہیوی ورنی لیشز یوز کریں گے اس لئے کہ موڈر میک اپ میں اور موڈرن برائیڈ میک اپ میں لیشز ہمیں سا ہیوی اچھی لگتی ہے یہاں تو ڈبل لیش لگائی جائے اور اگر آپ تھن ورے لگا رہی ہیں تو ڈبل لگا دے اور اگر آپ ہیوی ورے لگا رہی ہیں تو سنگل بھی لگا سکتی ہیں لیکن ہیوی ہونے چاہیے اچھی طرح سے دونوں آئیز کو مکس کر لیں گے اور وہ لوگ جو کہ راولپنڈی سے ہیں وہ خود آ کر بیچ اکلانا سکیم 3 میں آپ گوگل پہ ہمارا جب ڈالیں گی لوکیشن ایم جے میراکی ہوسٹ تو آ جائے گا یہاں پر میرا آفس پہ آپ وہاں سے آ کے خود بھی لائیو آ کے چیزیں جو ہیں وہ پرچیز کر سکتے ہیں تو تلیوری چارجز آپ کو بچ جائیں گے اور دوسرے ٹیسٹر موجود ہوتے ہیں اور آپ ٹیسٹر دیکھ کر اپنی چیزوں کا انتخاب کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو زوم والی کلاسز میں لائیو آ کر بیٹھ کر سکنا جاتے ہیں ویسے تو وہ کلاسز زوم پہ ہوگی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی شاید ہوں گے جو راولپنڈی سے ہوں گا اور کہیں جی ہم نے لائیو آ کر بیٹھ کر دیکھنا ہے تو تین دن کی کلاسز ہوں گی جس میں آپ کو پروفیشنل ڈبلومہ بھی دیا جائے گا جس کی فیسٹ سکس تھاؤزنڈ ہوگی اور اس ماہ کے آخری ہفتے میں ہوگا اس لئے کہ کرونا کی وجہ سے اس طرح سے ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو زوم پہ کلاسز دینی پڑ جاتی ہیں تاکہ آپ لوگ بھی سیو رہے اور ہم لوگ بھی سیو رہا سکیں تو آپ اپنی ریجسٹریشن کرانے کے لیے یا ایم جے میراکی کے بارے میں کچھ بھی پتا کرنا ہو یا اپنے پروٹکٹ ہی آپ نے بک کروانی ہو تو آپ اینڈ پر آنے والے نمبر پر کروا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو میں لیشز لگا رہی ہوں لیشز گم کو آپ کو اچھے طرح سے بتا ہے ہم نے بیراکی لیشز گم ایک ایسی گم ہے جو کہ پاکستان میں ابھی تک اس سائز کی کوئی آئی لیش گم انٹرڈیوز نہیں ہوئی اور اس طرح کی کوالیٹی بھی کسی میں نہیں جب آپ ایک دفعہ لگا دیں بے شک اس کے بعد آپ فیس واش بھی کرتے تو وہ لیشز تیارہ رہتی ہیں اس کے بعد یہ میں نے لپسٹک کے لیے ون سکسٹین جو اورنج کلر ہے ہمارا وہ لیا اور اس کے بعد بیس نمبر سکس درما بیس نمبر سکس اور درما بیس نمبر فائی ان دونوں کو میں لیا تھا اس کو مکس کیا اور اس کے اندر میں تھوڑی سی لپسٹک مکس کر کے میں وہ لگا رہی ہوں اور اس کے اوپر آپ مزید لانگ لسٹنگ کرنے کے لیے دلکہ سا ٹچ جو ہے وہ لپ کلاؤس کا دے سکتے ہیں ہمارے پاس لپ کلاؤس جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ امریکن لپ کلاؤس ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا قریب سے کیمرے میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے بعد وجود آپ بیس دیکھیں ہائی لائٹننگ دیکھیں اس کے لاوائز میک اپ بیس آپ تمام چیزیں دیکھیں کہ کتنی زیادہ بلینڈڈ ہیں اس لئے کہ جتنا بلینڈڈ میک اپ ہوگا اتنا ہی اچھا لگے گا جی اس طریقے سے آپ نے لگا لینا ہے وہ لوگ جو میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا تو پلکل بھی نہ بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو فوراں سے پہلے آپ کو ملے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آرام سے میرے چینل سے سیکھ کر بلکہ بہت سارچ میک اپ آٹسٹ بھی میرے چینل دیکھتے ہیں ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ اور جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ میرے والی چیزیں ہی کر رہے ہوتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بیگنرز کے ساتھ سینئر بیوٹیشنز اور سینئر میک اپ آٹسٹ بھی میرے چینل کو واش کرتے ہیں بہت سے لوگ تو بتا دیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ نہیں بھی بتاتے لیکن مجھے اپنے سٹائلز کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ دیکھ کر کر رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بیگنرز کے ساتھ سینئر لوگوں کے لیے بھی میں ایک ایسی مثال ہوں کہ میرے چینل کو دیکھ کے آپ لوگ سیکھتے ہیں اور آکے لوگوں کو سکھا آ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مجھے تو اچھا لگتا ہے اور میں خود بھی جس کی کسی کا چینل دیکھتی ہوں تو ضرور فخر سے بتاتی ہوں کہ بھی میں فلا مندے کو دیکھتی ہوں بلکہ میں ہر کسی کا چینل ہی دیکھتی ہوں جوہاں تک میں فری ہوتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں دیکھنا بھی چاہیے تیسی نئی چیزیں پتا چلتی ہیں لیکن تینکیو آپ سب لوگوں کا جنہوں نے مجھے پسند کیا اور 173 کے تک پہنچایا اور اب 200 کے تک پہنچانا بھی آپ کا کام ہے ایوپ کہ آپ اپنے فرینڈز سے ساتھ یہ شفٹ کر کے ضرور انشاءاللہ کریں گے اور میں لگا رہی ہوں انہیں مسکارا اور دیکھیں کہ میں نے کتنی ہیوی والی لیشت جو ہے وہ یوز کی ہیں آپ کی زوم کی کلاسز کا بھی جو ڈپلومہ ہوگا وہ ریجسٹر ڈپلومہ ہوگا میں اس لئے ساتھ ساتھ آ رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ کالز آ رہی تھی کہ بھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ کروانی ہیں کلاسز اور وہ لوگ جو بلوگر جن کی جو بلوگر سے ہمیں کال کریں پلیس جن کا چینل جو ہے وہ اچھا چینل ہے اور وہ ہماری پروڈکٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کالز کریں اور وہ لوگ جو موڈل بننا چاہتے ہیں میک اپ کی یا افیشل کی یا کسی اوٹیز کی کر موڈل بننا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ضرور موڈل بنائیں گے اور ان کو ان پہ کام کریں گے لیکن جو لوگ سیرے سے صرف وہ رابطہ کریں تھوڑا سا لائٹس کا مسئلہ ہے ابھی آپ کو کلیر نظر آتا ہے یہ تو تھوڑا سا شاید لائٹ کا مسئلہ ہوا ہوا ہے اور ابھی میں قریب سے ان کی فائنل لوگ آپ کو جکھاتی ہوں بہت تھی خوبصورت میک اپ ان کا ہوا یہ ہوتا ہے کہ اسٹائل کو بہت اوپر نیچے جا کر بنانا پڑتا ہے جو ویڈیو پہلے بن رہی ہوتی ہے وہ فکس موبائل فکس لگا ہوتا ہے سیل جہاں پر بن رہی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑی سے سستی ہو جاتی ہے انشاءاللہ یہ چیزیں سیکھنے کے لیے اگر آپ کو لائیو آئیں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں یہ ہیر سٹائلنگ اس طرح چینل پر سیکھنا بہت ہی مشکل ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے ان کو ہیر سٹائل کس طرح سے دیا ان کا میک اپ کس طرح سے کیا ان کے لیفٹک کس طرح سے لگائی اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پساند آئی ہوگی یہ ڈریس جو ہے آسم انسانس جو ہیں رابی ٹو میں یہ ڈریس ان کا ہے بہت بہت شکریہ اور جولری لوگ کے ان کا فوٹو شیوٹ ہو رہا تھا تو جی چھٹے چھٹے ویڈیو کلیپس تھے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور بہت میند کر کے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں اور بس ایک کی امید رکھی جاتی ہے آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور آپ انجوائے کریں ان کا فائنل ریزلٹ اور مجھے دیجئے اجازت اور کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اللہ حافظ مجھے دیجئے